دوستو آج کی اردو ڈشنری کے لیے جو الفاظ میں نے چنے ہیں وہ ہے مانوس، مغموم اور مشکور تو آج کے اس ویڈیو میں ان تمام الفاظ کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے بات کروں گی لفظ مانوس پر مانوس کا مطلب ہوتا ہے بے تکلوف، انس گرفتہ، راغب جس سے انس ہو خوگر، شیرو شکر اور آشنا ہندی میں پریشکرت، تلین، مشرت، پریچت، جانا پہچانا، ہلا ملا انگلش میں فیملیر ویڈ، انٹیمیٹ، اٹائجڈ، فرینڈلی، فرینڈ، کمپینین، ایسوسیئیٹ، ایسوسیئیٹڈ اور ویل نون جیسے الفاظ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں حسرت مہانی کا ایک بہت اچھا سا شیئر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مانوس ہو چلا تھا تسلی سے حال دل پھر تو نے یاد آکے بدستور کر دیا اگلا لفظ ہے مغموم مغموم یہاں پر آپ دیکھئے غین ہے گاہ کے نیچے بھی ڈوٹ لگایا ہے تاکہ تلفز میں کوئی گڑھ بڑی نہ ہو مغموم مغموم کا مطلب ہوتا ہے غمین غمزدہ، رنجیدہ، حزین، محزون، ملول آزردہ، درد مند، اداس، متفکر، فکر مند اور پریشان ہندی میں دکھی، سنتپت، جسے کشت ہو، شوکا کل، کشت گرت، گھن، آہت جو دوسروں کی پیڑا سمجھ کر ان کے ساتھ سہانبوتی پون ویوہار کرتا ہو اداس، چنتت اور استویست انگلیش میں cause to mourn or lament sorrowful, sad, mournful, afflicted, grieved, anxious اور worried انجم بارہ بنکوی کا ایک شیر آپ کے ساتھ شیر کر رہی ہوں لفظ مغموم جس میں اچھی طرح استعمال ہوا ہے ان آسوں سے دل کی تپش اور بڑھ گئی بارش نے اور بھی مجھے مغموم کر دیا پھر لفظ آتا ہے مشکور مشکور کا مطلب ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے جس نے احسان کیا ہو احسان مند، شکر گزار، ممنون، مقبول، ماجور، پسندیدہ اور شکر کیا ہوا ہندی میں پرکٹ جو سپشت دکھائی دیتا ہو وکسط، سپرسط، پرتشت، دھنیوات کا پاتر جس کا آبھار ویقت کیا جائے پرشنسط، آبھاری اور انگرہت انگلیش میں grateful, thankful, thanked, obliged, praised اور appreciated جیسے الفاظ اس کا مطلب ظاہر کرتے ہیں مانی ناکپوری کا ایک شیئر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جذبائی حمدردیے علفت تیرا مشکور ہوں جب کسی کی آنکھ بھیگی میرا دامن نم ہوا تو دوستو آج کا ویڈیو اسی ایک شیئر کے ساتھ ختم کرتے ہوں اگرے ویڈیو کے لیے چینل کے ساتھ چڑے رہیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ